یو پی میں کورونا مریضوں کی سنکھا میں بڑھتری ہوئی ہے بیٹے چوبیس کھنٹے میں ملے ہیں انتیس ہزار آٹھ سو چوبیس پریز پہتیس ہزار نو سو تین لوگوں نے بیٹے چوبیس کھنٹے میں کورونا کو مات دی ہے کل ایک لاکھ شیاسی ہزار پانسو اٹھاسی سیمپلز کی جانچ ہوئی اب تک چار کروڑ تین لاکھ سے زارہ سیمپل کی جانچ ہو چکی ہے علاقی کل کی تلنا میں معاملے کم ضرور آئے ہیں لیکن ابھی بھی آنکڑا چنتہ بڑھانے والا ہی ہے انتیس ہزار سزارہ معاملے سامنے آئے ہیں اور پیتیس ہزار نو سو تین لوگوں نے کورونا کو مات دی ہے تو اچھی بات یہ ہے کہ لگاتار اتر پردیش میں نئے معاملوں میں کمی آ رہی ہے بیٹے چار پاس دن سے یہ ٹرین جاری ہے یہ سنکیت مل رہے ہیں کہ اس تتھی کو کنٹرول کرنے کی دشاہ میں سرکار جو پریاس کر رہے ہیں اس کا اثر دکھ رہا ہے چاہے وہ ویکنڈ لوگ ڈاون ہو کورونا کرفی ہو اور لوگوں کی سہبھاگتہ کا بھی اثر اب یہ دکھ رہا ہے کہ اتر پردیش میں معاملے کل کی اپکشا کم ہیں اور لگاتار یہ چار پاس دن سے سلسلہ جاری ہے ادھر ٹھیک ہونے والوں کی سنکیہ بھی لگاتار بڑھتی جاری ہے 35,903 لوگ پسلے 24 گھنٹے میں ٹھیک ہوئے تو ریکوری ریٹ بھی اچھا ہو رہا ہے اور نئے معاملے کم ہو رہے ہیں تو یہ اچھے سنکیت اتر پردیش سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں تو کرونا کے ایکٹیو کیس کی سنکیہ بڑھ رہی ہے لیکن نئے معاملوں کی سنکیہ کم ہیں پوان سنسنگر ہمارے سے جڑ رہا ہے جی میڈیا سمجھ رہا تھا پوان پسلے چار پاس دن سے لگاتار معاملے کم ہو رہے ہیں اور کل کے اپکش آج ہی معاملے کم ہوئے لیکن آنکڑا چنتہ بڑھانے والا ہی ہے ہاں تکیم نشید طور پر جب تک یہ آتڑا اور کم نہ ہو جائے یا یوں کہیں کہ آپ کو یہ لگنے میں لگے کہ چین بے کھو چکا ہے سب تک یہ آتڑے چوکانے والے ہیں حالانکہ اچھی بات یہ ہی ہے کہ جسچال ہونے والوں پر سنکیہ زیادہ ہے سنکیہ اور ایڈیس ہونے والوں کے سنکیہ کم ہیں یہ تھوڑی سی رہت کی بات ہے نشید طور پر تمام سارے پیکوشن اور جنتہ کی جاگروتہ کی حجر سے یہ سارے آکڑے سامنے نکل در کے آ رہے ہیں اب وہ مانا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں نشید طور پر اسے اور سائی کمی آئیں گی کیونکہ لوگ جاگروت ہو چکے ہیں اور خاص طور سے سرکار بھی کافی اس سکت ہے یعنی روز پر یا سوپنگ مال میں یا کہیں بھی لوگ بینہ ماس کے اب نہیں دکھائی دے رہے ہیں یہ رہت والی بات ہے لوگوں کی جات روزتہ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے دکل یہ رہت والی بات ہے اور ہم چاہیں گے یہی کہ یہ لگاتار سلسلہ جاری رہے اور لگاتار معاملے کم ہوتے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا پون جانکاری کے لئے